اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویڈیو 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 فائنلی گریڈ 11 کی جو ٹیسٹ ایڈیشن والی ہمارے پاس کے پی کے کی بک ہے کلاس 11 کی فرسٹیئر کی تو اس کا فل بک ریویو لے ہوں چینل پہ اگر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو نوٹفکیشن کو بھی آن کر لو تاکہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہو تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ہماری انگلیش کی ٹیکس بک 11 ہے اور خیر پکتونخواہ بورڈ کی اور یہ ہمارے پاس ریوائز ہو گئی تھی پہلے جب بک کو تھی وہ گرین ویڈی ہوتی تھی تو یہ پچھلے سال ہماری چینج ہو گئی تھی تو اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے اس میں جو پیج آتا ہے اس آل آبورڈ کریکٹر تو یہاں پہ بھی چھوٹی سی پوئم دی ہوئی ہے watch your thoughts they became words watch your words they became action اس کے پر watch your action they become habit اسی طرح watch your habit they become character and watch your character they become destiny تو اسی طرح ہمارے چپٹرز آتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس responsibilities والے ہیں اس کے بعد his first flight والا بہت پرانے چپٹر ہے اور باقی یہ good timber ہے پوئم ہے ہمارے پاس اس طرح for mother love its country for me بہت پرانے چپٹر ہے mother to son بہت پرانی پوئم ہے اسی طرح ہمارے پاس باقی جو چپٹر آتے ہیں the blanket والا چپٹر کوئی پرانا چپٹر ہے اور اس میں ہمارے پاس مزید آگے ہم ڈسکس کریں گے اگر نیچے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے پیجز آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور ہم آتے ہیں چپٹر نمبر ون پر responsibility تو جو youth یہ کاجازم والا ہمارے پاس چپٹر ہے تو اس میں آپ نے یہ جو اس کے سلوز ہیں یہی سلوز ہیں by the end of this چپٹر student will be able to یہ سارے چیزیں آپ کو بتا ہونی چاہیے ان کو آپ پڑھ لینا یہ چپٹر جو ہے responsibility youth کاجازم والا اور holy prophet والے جو چپٹر ہوتے ہیں یہ آپ کے paragraph کے لیے بہت important ہوتے ہیں ان سے آپ کے پاس جو question answer والا paragraph آتا ہے وہ آ سکتا ہے تو اس کو آپ نے paragraph کے لیے ایک important chapter سمجھ کے لینا ہے بلکل اور یہ جو مشکل الفاظ کے meaning یہاں پہ لکھے ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اگر paragraph سے آپ کو مشکل الفاظ کے وہ meaning دے دیتا ہے تو ان میں سے کم از کم آپ کو یہ meaning پتا ہونے جائے ان کو یاد نہیں کرنا صرف ایک بار آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان کے کیا meaning ہے تو یہ آپ کے لیے اس لیے important ہے اگر paragraph سے آپ کو جو آخری question آئے گا کہ write the meaning of difficult word جس طرح یہاں پہ یہ grind underline ہوا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ مزید یہ جو prosperous underline ہوا ہوگا اور اس کے بعد مزید مشکل ترین ورڈ جو یہاں پہ آپ کو underline کر کے دے گا تو آپ کا ایک question ہوگا اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا ان کے meaning لکھنے ہوں گے تو اسی طرح آپ ان میں سے یہی والے کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے تو یہ آپ کو فائدہ دے جائیں گے باقی یہ والے بھی ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اسی کے آگے holocaust incumbent اور اس کا laurels کسی طرح shackles up wheel weed out باقی اگر ہم reading comprehension پہ آئیں تو یہ comprehension والے وہی question ہے آپ نے ان questions کو کیا کرنا ہے اوپر جا کے paragraph میں صرف ڈونڈنا ہے کہ آپ کو questions سارے paragraph سے ملتے ہیں paragraph سے مراد آپ کا پورے کا پورا چپٹر ہے تو جس طرح why does kajasim stress on the youth to be continuously vigilant تو آپ نے اسی طرح اوپر آنا ہے اور صرف اس کو ڈونڈنا ہے یاد نہیں کرنا تو kajasim stress on the youth میں اگر ہم آئے تو یہ آپ کو یہاں پہ کہیں مل جائے گا تو اگر ہم اس کو یہاں پہ نیچے دیکھیں تو تو ہمارے پاس اس کا جو answer ہے they stress on the youth on the importance of continued vigilance اور man occupation should be fairness to ourselves اور یہ اس کا answer یہ اس سڈیز تک تو مزید اسی طرح آپ نے answer ڈونڈنا ضروری نہیں کہ پہلے پیچ پہ یہ آپ کا answer ہوگا تو یہ answer paragraph میں کہیں بھی ہو سکتا ہے مزید آپ نے یہ سارے question کے answer اس طرح اوپر جا کے ڈونڈ لینے ہے کہ آپ کو paragraph سے question answer ڈونڈنے آتے ہیں یا نہیں نیچے آئیں تو آپ نے interpret and analyze the statement of speech اس کو چھوڑ دینے اور مزید اگر نیچے آئیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دینے اور یہاں پہ یہ سارا کچھ چھوڑ دینے آپ کو میں grammar کے mcqs وغیر کرا دوں گا تو vocabulary میں آپ نے یہ جو چیزیں ان کو بھی خلال چھوڑ دیں اور یہ جو grammar ہے اس میں سے یہ آپ سرکل کرنے abstract noun یہ exercise آپ نے کر لینی ہے اسی طرح یہ abstract noun اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کر لو نہیں تو mcqs میں آپ کو کرا دوں گا اس کے بعد یہ grammar وی accountable noun non countable noun آپ کو ٹک کرنے آنے چاہیئے پتا ہونا چاہیے کون سے ہیں اس سے آپ کے mcqs ہمارے پاس یہاں پہ آپ نے collective noun وغیرہ کی آپ کو اتنی detail میں exercises ہیں تو آپ نے یہ لگانے ہے یہ پہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہوگی اس سے صرف mcqs آئیں گے تو آپ نے ان کو کرنا ہے تو باقی آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد دوسرے چپٹر لیم فلیرگ کا جو his first flight ہے this is most important question اس سے آپ پراغراف کے question بھی آسکتے ہیں اور یہ بہت پرانا جانا پچانا question ہے تو سوری چپٹر ہے تو یہ ہمارے پاس ہماری 7th class میں بھی چپٹر ہوتا تھا اسی طرح آپ نے اس کی word meanings کو دیکھ لینے جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں خاص اور من کو کیکل کو بن کو اس کے بعد چیزم کو ڈینٹ لی کو اس کو ڈیسپریٹ کو اس کے بعد ایگر لی کو اس کے بعد ہمپ کو لیج کو لیمپ کو اس ہماری اور اس کے بعد پر سپسی کو باقی اگر آپ سارے کرنے چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے اس طرح آپ نے سکراب کو کر کر شیر کو کر 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 اس طرح دیور اور ہیچ اس کے پاس سکم اس کے پاس سٹیچ تو یہ آپ نے صرف ایک بار ان کو پڑھ لی نے باقی یہ comprehension آپ اوپر جا کے سارے سارے ڈھوڑنے کافی ڈیٹیل کو سٹن ہے زیادہ یہاں سے آپ کو کو سٹن آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پاس کوئی فضول میں کو سٹن بنا کے دے گا تو باقی آئیں تو یہ grammar بغیر آپ کو سارے امسی گوز کرا دوں گا اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری فیل کر اس کو کر سکتے ہو اسی طرح کولیکٹیو ناؤن والے آگے تو آپ فیل کر سکتے ہو چوز کر سکتے ہو کیونکہ grammar آپ ساری بک میں جو دی ہوئی ہے وہاں سے ہی باقی میں نے ویڈیو بنائی تھی grammar کی اگر یو تو آپ پڑھ کے یہ نیچے اس کی ایکسرسائز دی ہوئی ہے آپ اس کی ایکسرسائز کو یہاں پہ فیل کر سکتے ہو اسی طرح نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کو ٹرانسیشنل ڈیوائز کی مزید ایکسرسائز دی ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ ساری یہاں پہ کی ہے اگر یہ آپ کے ٹیچرز نے نہیں کر آئی تو خیر ہے میں آپ کو پریکٹس کر آئں گا اس میں سارا سین کر لیں گے اس کو تمبر آتی ہے جو ہمارے پاس پوائم میں تو اس میں تریز دی نیور ایڈ فائیٹ فور سن سکائی لیل لائٹ تو یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکس پلین بھی کرتا ہوں کہ کہ تری تری دی نیور ہیڈ فائیٹ فور سن سکائی ایر لائٹ بٹ سٹوڈ آؤٹ اوپن پلین ایڈ آلویز گوڑ شیئر آف رین نیور بکیم فوریس بٹ لیوڈ اینڈ ڈائڈ آس کربری تھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس درخت ہوتا ہے جس کو سورج ہوا اور روشنی کے لئے لڑنا نہیں پڑتا جس کو ایک کھولی فضاء میں لگا ہوتا ہے چاروں سائٹ پر اس کے کچھ نہیں ہوتا اور اس کو یہ ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس کو بارش بھی اس کے اوپر ساری پڑتی ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ فوریسٹ کا بادشاہ بننے گا فوریسٹ کا کنگ بننے گا تو اسی طرح اگر ہم دوسری پہ آئیں تو تو اس والی کو بے شک آپ چھوڑ دیں اور اس میں سے جو مزید آپ نے کرنی ہے کر لیں لیکن اس میں سے جو یہ فسٹ والی ہے آپ لازمی کرنی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے آپ مین والی بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے لیکن یہ فسٹ والی موسٹ امپورٹنٹ ہے باقی اگر نیچے چلیں تو پویٹ کا نام آپ کو پتا ہونا چاہی جو دوگلس ملوچ ہے اس کے بعد گلوسری میں آپ نے مشکل الفاظ کے تھوڑے تھوڑے میننگ ہے اس کے چار پانچ یہ کرنے ہے اور یہ کمپریینشن والے کوسٹن آپ نے لازمی آپ پتا ہونے چاہی یہ سینٹرل آئیڈیا کوئم جس طرح رائیمنگ سکیم یہی والے کوسٹن آپ کو وہاں پہ ان کو مدھے نظر رکھتے ہوئے آپ پہ ریفریزن کر سکتے ہو اور باقی آپ کو یہ چیزیں دیوئی ہیں ان کی آپ پہ ریفریزن کرنی اسی طرح آپ چیزیں جو فیل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو باقی گرامر میں آپ کو پوسیسیو پرو ناؤن کی ایکسرسائز دیوئی ہیں کو آپ فیل کر سکتے ہو باقی فیل ان بلینک پرسنل پرو ناؤن کی فیل ان بلینک سکتے ہو باقی مدھر چپٹر ہے تو یہ اتنا زیادہ ہو اس کے لئے امپورٹن نہیں ہے اس کو نیچے آ جاتے ہیں اس دیریکٹ ایکسرسائز پہ تو کافی لمبا چپٹر ہے تو اس میں آپ نے صرف کیا کام کرنا ہے جو میننگ دیکھ لینے اور نیچے اگر آتے ہیں تو کوئس ناثر کو ایک بار اوپر جا کے ڈون لینے ہے ویسے اتنا امپورٹن چپٹر یہ کوئس ناثر کے لیے نہیں ہے تو باقی اگر اس میں ہم گرامر والی میں چلیں تو ہمارے پاس یہ موڈل پیپر سے ساری پریکٹس کرا دوں گا بس ویڈیو کوشش کروں گا کہ آج ہی بنا دوں تو یہ بک والے بچے بک سے تیار کر رہے ہیں ان کے لیے میں بنای کیونکہ آپ کافی بچے کہ فول بک کی ویڈیو بنا دیں اسی طرح یہ آپ ان ڈیفنیٹ پرون دیں اگر آپ پریکٹس کر لیتے ہو باقی اس کنٹری فور می ہے یہ موست امپورن چپٹر ہے ہمارے پاس تو اس میں یہ جاؤل والا ہے پرانی بک میں بھی تھا اور نئی میں بھی ہے تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ انسیسٹر کرنا ہے اس کے بعد امیگرینٹ کرنے اس میں آپ نے امیگرینٹ کرنے امینس کرنے امینس کا مطلب ہوتا ہے وسی اور اس کے بعد اور فین والا کرنے اس کے بعد سیل سفیشن کو چھوٹ دیں یہ جو سنگل ہے اس کے بعد ٹی ڈی اس کے بعد شیر اور مزید نیچے چلیں تو آنسر فالویم قسین ہے تو اس کو آپ لازمی دیکھنے کمپریینشن کو اوپر جا کے ڈون لینا ہے کوسین آنسر کو تو کوسین آنسر اس کے میں آپ کو اسی لیے نہیں دے رہا کیونکہ دینے کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ پیرگراف سے اوپر جا کرنے نہیں آئیں تو ڈسپلنٹرز اینڈ بڑڈ سٹارن اپ اینڈ پلیسز ویڈ نو کارپیٹ آن فلور تو اس میں سے یہی والا ایمپورڈنٹ ہے باقی بے شک آپ کرنا چاہو نہیں کرنا چاہو یہ فلور تک ایمپورڈنٹ ہے اس میں وہ اپنے بیٹے کو یہی کہتی ہے کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی اس میں آپ سن ڈاؤنز آتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایک کارپیٹ فلور پر پڑی ہو اس تکی سیدھی لائف ہو اس میں آپ سن ڈاؤنز آتے رہتے ہیں تو اس میں ہمیں چیزوں کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے تو باقی اس میں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ پورٹ کے بارے میں اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ گلاسٹری کے چھوڑے سے تھوڑے سے ورڈز ہیں آپ کو سارے پتا ہونے چاہیے تو اس کے بعد یہ کمپریینشن کے کوئسن لازمی کرنے خاص طور پر جو کیم اور تپوائم ہے اور اس کے ہی ہے جو آپ کو اس میں ایمیجری آپ کو پتا ہونے چاہیے اور ٹون آف دو پوائم اسی طرح آپ کو یہاں پہ جو گرامر ہے اس میں سے آپ کو جی یہاں پہ آپ نے اورل کمپنیکیشن کو بھی چھوڑ دیں گرامر میں آپ کو یہاں پہ موڈل ورپ پتا ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ سارے وہی موڈل ورپس کی وہ ہے اس کے بعد یہ اوکزلری ورپس کی یہ آپ نے کرنی ہے اسی طرح اگر نیچے آئیں تو یہ موڈل ورپس کی مزید آپ کو ایکسرسائزز ہیں تو یہ آپ کے اپنی چوائس اگر بک سے آپ تیاری کرنا چاہتے ہو تو آپ پھر زائری باتیں یہی کرو گے نہیں تو میں ابھی آپ کو کرا دوں گا اس کو چوائس آف کیریئر ہے تو یہ بھی یہ ہمارے پاس جو چپٹر ہے اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئیسن آنسر کے لیے باہر طور پھر بھی آپ نے اس کی جو میننگز چار پانچ دیئے ہوئے ان کو دیکھ لینے اور یہ کوسن آنسر کو اوپر سے ڈونڈ لینے اور لیٹر رائٹنگ اس میں آتی ہے تو اس کے رولز وغیرہ ہیں اس کو چھوڑ دو یہ میں آپ کو سکھا دوں گا فارمیٹ بھی در جو دیا ہوئے اس کو بھی بے شک آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو یہ میں آپ کو کرا دوں گا تو اس کے بعد ویسٹ لینڈ یہاں پہ آپ کو کوئی لیٹر وغیرہ اگر انہوں نے دیا ہے کہ یہ لیٹر ایمپورٹنٹ ہے رائٹر لیٹر کمپنی منیجر فور دا پوسٹ آف اکاؤنٹنٹ تو یہ جو آپ کی بک میں لیٹر دیا ہوئے نیچے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح ویسٹ لینڈ والا چپٹر آتا ہے تو یہ بھی اتنا خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے کوسن آنسر کے لیے تو اس کو بے شک آپ یہ کوسن آنسر جس کے ڈونڈنا چاہتے ہو ڈونڈو چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو مزید آگے وکابلری میں آؤ تو اس کو چھوڑ دو یہ گرامر والا کر لو میشہ آپ نے وکابلری وغیرہ کو چھوڑ دینا ہے گرامر سے سٹارٹ لینا ہے تو اس میں آپ کو یہ بلینکس دی گئی ہیں ان میں آپ نے کرنا ہے تو کر لو اس کے بعد چینج دا ورگ آیا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے مزید نیچے چلو تو دا وائٹ لیم والا چپٹر ہے تو اس کو آپ کوسن آنسر کے لیے دیکھ سکتے ہو تو نیچے اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ایجلیٹی اور اس کے بعد انگزائٹی اس کے بعد یہ مزید ورڈ میننگ ایک بار سارے پڑھ لو اور جو کوسن آنسر ہے یہ لازمی اس کے ڈونڈنے آپ نے اور مزید نیچے چلیں تو وکابلری کو چھوڑ دو گرامر میں آ جاؤ تو ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ور بھی آپ کو دیا ہے یہاں سے سمجھ کے کرنا چاہتے ہو تو کر لو آپ کو یہ آگے ایکسرسائزز بھی اس کی دی ہوئی ہیں اسی طرح the world is too much with us سے ویلیم ورڈزورت کی ہے i think so a poem ہی ہوگی تو اس میں the world is too much with us late and soon getting there and spending تو اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون اپورٹنٹ ہے ڈیٹ موز نارڈ گریڈ وارڈ تو اس میں سے آپ یہ دوسرے والا کر لو یہ میرا خیال سے اس میں سے آپ کل آ سکتا ہے پیپر میں جو منڈے کو پیپر آپ باقی اس کے یہ آپ نے سارے یہ ورڈ میننگ کرنے ہیں اور ریڈنگ کمپینشن اس کی آپ نے ساری کی ساری کرنی ہے اور اس کے بعد it moves یہی والی پیرافریزنگ کے لیے بھی آپ کو it moves والی آ سکتی ہے باقی اگر نیچے چلیں تو اس میں جو vocabulary والا ss کو چھوڑ دو اور grammar والا جو ss میں آ جاؤ یہ participants کو یہاں پرپورٹ کر کے دیکھ لو اور اس کے بعد present اور past participle والا important s کو لازمی کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسی طرح نیچے آؤ تو اگلا چپٹر importance of family ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ اس سے ہی آپ کو paragraph کے question آ سکتے ہیں تو اس میں یہ word meaning آپ نے دیکھ لینے ایک بار اور comprehension کے question اوپر جا کے ڈونڈ لینے اسی طرح اگر آ گیا ہیں تو ہمارے پاس جو grammar ہے grammar والے portion میں سے آپ نے infinitive کرنا ہے اور باقی اس کی exercises جو دی ہوئی ہیں ان کو complete کر لو باقی تب blanket والا بھی important chapter ہے تو لینکٹ جو ہے یہ وہ اس کے جو دادا ابو ہوتے ہیں بچے کے تو اس کو گھر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ والا important chapter ہے تو اس سے آپ کو question answer paragraph آتے ہیں most important paragraph کا chapter ہے جو پہلا سیگل والا تھا اور پہلے دو کے بعد یہ most important chapter ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کی جو grammar ہے grammar کو دیکھ لو تو یہ gerund وغیرہ آپ کو پتا چل جائے گا ایم سی گوز کے لیے اگر نہیں کرنا چاہتے میں آپ کو دوسری طرح کرا دوں گا میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں تو جو بچے یہاں سے کرنا چاہتے ہو یہ پھر ساری exercises وہ کر لو اسی طرح یہ جو یہ اتنا important تو نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں i met a traveler from an act to a gland تو اس میں سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ and and on pedestal these would appear یہ بھلا آپ کر سکتے ہو ویسے اتنی important یہ بھی نہیں ہے مزید school versus education پہ آؤ تو اس chapter میں سے بھی آپ نے یہ question answer اس کے ڈونڈ لینے ہیں تو اتنا زیادہ important chapter نہیں ہے paragraph کے لیے تو اس میں سے بھی آپ نے grammar والے portion پہ آ جانا ہے تو grammar والا اس کا portion یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو چھوڑ دو باقی یہ job advertisement کی جو انہوں نے دی ہوئی ہے اس میں آپ نے جو بھی letter یا application لکھنا ہوگا وہ بھی میں آپ کرا دوں گا اسی طرح یہ آپ کو یہ والا ایک آ سکتا ہے یہ جو بنا ہوئے comprehension question میں یہ جو advertisement دی ہے اس میں آپ نے جو بھی letter یا application لکھنی ہوگی تو یہ والا آپ کو as it is جہاں سے copy paste دے سکتا ہے وہ یہ بہت زیادہ important ہے یہ آپ کا اس بار آ رہا ہے paper میں اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا یہ جو garrison کا استیار دیا ہوئے اس پر آپ نے جو بھی apply کرنے ان ساروں میں آپ کو practice کراؤں گا اس کے پاس cv اور resume ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے puzzle اپ نہیں کرنا تو cv یہاں میں انہوں نے دی ہوگی تو یہ ہمارے پاس sample ہے cv کا تو cv بہت طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے آپ کو میں ایک آسان سا طریقے بتا دوں گا آپ وہ لکھ سکتے ہو تو ضروری نہیں یہ اتنی لمبی چوڑی لکھو اور اس کے بعد ہی ہمارے پاس cover letters بغیرہ ہیں تو cv آپ کی important ہے اس کے بعد یہاں پہ cover letter یہ جو letter کا ہمارے پاس sample ہے یہ اس طرح ہے two اس میں نہیں لکھنا سیدھا دہ principle سے آپ نے start کرنا ہے تو باقی you are sincerely اور یہ بھی میں آپ کو pattern بتا دوں گا الگ ویڈیو بنا گئے باقی آپ نے جو grammar ہے passive voice یہ سارا کرنے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ نے کرنے ہیں اسی طرح complete the conservation with passive voice یہ بھی کرنے ہیں اور grammar والا یہاں سے سارا portion کرتے کرتے ہیں chapter number 21 پہ out the road is not taken تو اس میں سے جو پوئی میں two road diverging in a yellow road and sorry تو اس میں سے then took the other just for a yaving verse wink یہ روبرٹ فروسٹ کی ہمارے پاس اور بہت ہے مورنگ اکلی لے اس میں سے یہ والی کر لو اور اخری والی والی اخری والی زیادہ important i shall be telling this with a lie یہ ولی آپ نے لازمی آخری ولی کرنی ہے باقی یہ تینوں میننگ کرنے اس کے سارے کوسٹن کرنے کوئی نہیں چھوڑنا آپ نے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو گرامر ہے یہاں سے گرامر ولی اگر آپ ایکسرسائز کرنا جاتے ہو تو یہ کر سکتے ہو نہیں کرنا جاتے تو خیر ہے میں آپ کو امسی کیوز ویسے بھی کرا دوں گا باقی یہ سیمی کولنز وغیرہ کو چھوڑ دو اور نیچے آؤ تو پروگریس چپٹر ٹوئنٹی ٹو یہ ہمارے پاس جو چپٹر ٹوئنٹی ٹو ہے یہ پلے ہے تو پلے سے آپ کو وہی والے جو کوسٹن ایک دو آئیں گے ایک پلے سے آئے گا اور ایک پلوٹ سے جس سے بھی آ سکتے اس میں سے بھی آپ نے کیا کرنے سے ویسے آپ کو پیرگراف کے کوئی کوسٹن آنسر نہیں آ سکتے تو یہ بہت لمبا ہمارے پاس پلے ہے تو یہ ویسے ہے کون سے والا ہے اس میں مستر میلڈن والا ہے یہاں پہلے ہمارے پاس ایک شہر لاک والا ہوتا تھا تو وہ پلے بڑا اچھا ہم نے سمجھا ہوا تھا اس میں سے آپ نے آنسر کو چھوڑ دو اس میں سے یہ جو سگنیفیکنس آف یہ ٹائٹل ہے یہ کر لو اس کے بعد یہ پلے کے جو کوسٹن ہے جس طرح یہ پلے کے ریلیٹڈ ہے تو جس طرح ویٹس پلوٹ تو اس ٹائپ یہ والے اس کے کوسٹن لازمی کر لو کریکٹرز آف میسٹر میلڈن کو چھوڑ دو کریکٹرز وغیرہ کو چھوڑ دو جو پلے ریلیٹڈ کوسٹن ہے جس طرح میں نے تھوڑے بہت ہائیلائٹ کی ہیں اسی طرح یہ اینڈنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ کر لو کنفلیکٹ والا یہ ہاؤ اٹس ریزولڈ یہ والے کوسٹن آپ کو وہاں سے آ سکتے ہیں تو اسی طرح مزید بھی اسی طرح والے کوسٹن آپ نے کرنے ہیں جن کا پلے سے ریلیٹڈ ہو واقعی آپ اس میں سے وکابلری کو چھوڑ دو اور گرامر میں سے یہ ایکٹیپ ویسے وائز کر لو اور نیچے آ جاؤ تو یہ فیڈبیک بس یہاں پہ ہماری یہ ختم ہوگی تو پلے والے میں سے آپ کو یہی میں نے بتایا کہ جو اس ٹائپ کے کوسٹن جس طرح میں نے ہائیلائٹ کی ہیں اسی طرح کے آپ کو کرنے میں مزید بھی دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی ہے تو اس کو بھی ہم ہائیلائٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ فیلال تو میرے خیال سے اتنے ہی ہیں تو انہی کوئی دیکھ لو تو بڑی آپ کے پاس بات ہے تو اوورال یہ ہی ہمارے پاس بک تھی تو کوشش میں نے کی ہے جتنے امپورڈنٹ آپ کے پیراغراف وغیرہ تھے وہ میں نے قرار دی ہیں آپ کو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چاہیے ہم کو لازمی سبسکرائب کرو مزید اسی طرح کی گرامر ساری میں ویڈیو اپلیکیشن لیٹر کی لے کے آ رہا ہوں اپنا بہت سا خیال لکھنا اللہ حافظ ڈیکھئے